میں ملتمیس ہوں بلا کسی تاخیر کے کراچی سے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں معزز مہمان جناب علامہ منظر تھانوی صاحب جو کوئی نواسے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے جو ہمارا خاندان چلا ہے یہ سن لیجئے کہ دیوبندی حقیقی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ہم نے اپنے ہوش و حواس میں دیکھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے میرے دادا حضرت مولانا احتشام الاختان و رحمت اللہ علیہ نماز کیلئے تشریف لے گئے مسجد میں پیچھے پیچھے جو ہے دیگر علامہ اور شیعہ حضرات جو ہیں ہمارے دادے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں کوئی تفریق نہیں ہے عوام کو بتا دیا کہ ہمارے اندر کوئی دوریاں نہیں ہے کھنزیروں کو یہ بات سمجھ میں آنے والی یہی بڑے قابل مبارک بات ہیں اس وقت میرے بزرگ علامہ سید جواد نقوی صاحب دامت برکاتم العلیہ اور میں آج اپنا امام مان رہا ہوں سید جواد نقوی صاحب یعظہ دارل علم دیوبن کے کھنزیروں سے دور رہو